اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ پائیے شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں آج کا مقدمہ آج میرے مہمان ہیں ایک ایسے منسٹر جو پوری دنیا میں اپنے کام کے لئے جانے جاتے ہیں ایک ایسے منتری جو اپنے بیانوں سے اپنی بیباکی سے ہمیشہ چرچہ میں رہتے ہیں اور انہیں بار بار اپنی باتوں کی صفائی دینی پڑتی ہے پلیز ویلکم بھارت سرکار کے سرفیس ٹرانسپورٹ منسٹر نتین گٹکری اور آپ کے عدالت میں آج ہمارے جج ہیں لوکمت کے ایسوسیٹ ایڈیٹر سنیل چاپکے اور اس سے پہلے کہ آج کا مقدمہ شروع کریں آج ہی جج سنیل چاپکے کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لئے آج کا مقدمہ شروع کرنے کے لئے اجازت ہے اور اس سے پہلے کہ نتین جی ارزام اور سوارات کا سلسل شروع کریں ایک نظر ڈالیں گے نتین گٹکری کے کاروائی بھارت سرکار کے سرفیس ٹرانسپورٹ منسٹر نتین گٹکری مشہور ہیں دیش بھر میں چاڑی اور سندر سڑکوں کا جال پچھانے کے لئے جب جب موڈی سرکار کی اپلابھیوں کا ذکر ہوتا ہے تو چرچہ ہوتی ہے نتین گٹکری نے شہروں کی دوریاں کتنی کم کر دی نتین گٹکری ناکپور سے ایم پی ہیں دو ہزار چودہ سے موڈی سرکار میں منسٹر ہیں نتین گٹکری نے اپنا راج نیتک سفر 19 سال کی عمر میں 19 مہینے تک چلے امرجنسی کے خلاف سنگھرش سے شروع کیا تھا نتین گٹکری بی جے پی کے ایک سادھارن کاری کرتا سے پارٹی کے راشتری ادھکش کے پد تک پہنچے اس دوران نتین گٹکری چار بار مہراشتر ویدھان پریشت کے لئے چنے گئے مہراشتر سرکار میں منسٹر رہے نتین گٹکری اپنے منترالہ کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے سوشل ورک کے لئے بھی جانے جاتے ہیں نتین گٹکری بائیو فیول سے لے کر ایگری کلچر کے چھتر میں نئی نئی تقنیق خوچتے رہتے ہیں سڑک ہو, آٹوموبیل ہو, کھیتی ہو یا فیول نتین گٹکری اپنے انویٹیو آئی ڈی آز سے سب کو چونکا دیتے ہیں کومرس میں پوسٹ گراجویٹ اور لاؤ گراجویٹ نتین گٹکری آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کی عدالت میں پہلا اعزام نتین گٹکری آپ کی عدالت میں سرفس ٹرانسپورٹ منسٹر نتین گٹکری پر آروپ ہے کہ یہ بڑے بڑے سپنیں دکھاتے ہیں نتین جی بہت سارے لوگ آپ کو سپنوں کا سوداگر کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہوا میں اڑنے والی بس چلاؤں گا آپ کہتے ہیں ندیوں میں ہوای جاز اتریں گے آپ کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن سے کار چلیں گی اور میں نے سننا ہے کئی بار آپ کی پتنی بھی وشواس نہیں کرتے ہیں پہلی بات ایسی ہے کہ سپنوں کو دکھانا یہ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے پر جب سپنے دکھانے کے بعد اگر وہ پورے نہیں ہوتی ہے تو جنتہ اس نیتا کو اکھاڑ کے پھیکتی ہے اور جو سپنے دکھا کر پوری کرتا ہے اسی کو جنتہ پسند کرتی ہے میں نے کہا تھا دلی سے جائپور دو گھنٹے میں جائیں گے جانے لگے اب میں نے کہا دلی سے دیرہ دون دو گھنٹے میں جائیں گے ڈیسیمبر تک ہو جائے گا میں نے کہا تھا کہ ہوا میں انڈے والی بس اس کا سٹیڈی شروع ہے میں نے کہا گنگا میں پانی میں ہوا ہی جائج اترے میں خود سموندر میں MPBS سی پلین میں مومبای میں اترا بعد میں موڈی جی کو پلین دیا اور انہوں نے ساورمتی کے کارٹ پر اس پہ بھی وہ اڑے اب ایک ائر لائنس سو ویمان کھرید رہی ہے جو پانی پہ بھی اتریں گے جمین پر بھی اتریں گے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جو میں نے اپنے راجنیتک جیون میں جو جو سپنے دکھا ہے اور جو جو آشواسند دیئے ہیں وہ کون سے پورے نہیں ہوئے آپ نے دلی کے لوگوں سے کہا کہ یہاں کوڑے کے پہاڑ ہیں میں ان کو گائب کر دوں گا تو یہ تو جادوگر ہوتا ہے پی سی سرکار کہتے ہیں گائب کر دوں گا ابھی دلی کا جو یو آر ٹو بند رہا ہے دریں گروڑ اس میں بیس لاک ٹن کچھرا ہم نے ڈال دیا نیچے اور گازیپور کی ٹیکڑی جوتی اس کی بیس میٹر لیند کم ہو گئی ہے اور ابھی دلی کے آجو باجو میں میں نے لیسٹ لے کے آیا ہوں پہیسٹ ہجار کروڑ کے میں روڑ بنا رہا ہوں اور دلی میں یہ پورا کچھرا جو ہے تینوں جگہ کا ہے وہ پورے اس میں ڈال دیں گے روڑ میں اور یہ کچھرے کے مانٹین کو دو سال کے اندر پورا کرنا یہ ہمارا ادیشت ہے کام شروع ہو گیا ہے اب بیس میٹر اب نیچے گئی ہے ٹیکڑی تو نشترپ سے ڈیمولیش ہو جائے گی اور دلی کو کچھرے سے مکتی ملے گی تو آپ سپنوں کے نہیں کودے کے بھی سوداغر ہو گئے دیکھئے میں ہیڈروجن کی گاڑی آج میں لے کے نہیں آیا میں تو میں اسی کارکرم میں لے کے آتا میں روڑ پارلیمنٹ میں ہیڈروجن کی کاری میں اپنے اس میں جا کے لوگوں کو دیکھا تو اور یہ بات صحیح ہے یہ کیا ہوا کہ ایک بار میری پتنے نے کھانا کھاتے سمیں مجھے کہا تھا کہ پانی سے ہڈروجن بنے گا اور ہڈروجن سے گاڑی چلے گا اس آپ کہتے ہو اب میرا ہی وشواس نہیں بیٹھتا کہ یہ کئی سے سمب ہوئے تو لوگوں کا کئی سے بیٹھے گا پر جب میں نے اب ہڈروجن کی گاڑی لائی اور اس کو بھی چکر لگایا تو اس کو بھی وشواس ہو گیا آپ جب کہتے ہیں کہ ڈلی سے ممبئی بارہ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے تو بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو وشواس کرنا پندرہ سال میں جو بھی مجھے پہچانتے ہیں اور میں نے کہا ہے کہ یہ کام ہوگا تو اس کی جرول لیسٹ بنائی کہ جو نہیں ہوگا اور میں نے جھوٹ بولا ہوگا تو آپ بریکنگ نیوز لگا دو میں کچھ نہیں کہوں گا اور میں جو کہوں گا جو کہوں گا وہ مشکل روح سے پورا کر کے دکھاؤں گا اور اکھادے بار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکھادہ کام میں طاقت لگانے کے بعد میں بھی اکھادے بار ارچن بھی آتی ہے اور کبھی کبھی اس میں کچھ سمسے آتی ہے کبھی انوائرمنٹ کی آتی ہے فورسٹ کی آتی ہے کبھی جوڈیشل معاملے آ جاتے ہیں ابھی میں چار دھام کا روڑ بنا رہا بدینات کے دارنات گنگو تری ام نوتری اور میں نے کہا تھا کہ یہاں جو جانے والے ہمارے یاترہ جانے کے لئے جو بدینات جاتے ہیں وہ چھے مہینے پورے سال بر جا سکیں گے ٹرنیلز بنا رہا ہوں ارچے نے آئی اب ہم کام کر رہے ہیں مانس سرور کا روڑ بنا رہے ہیں انڈیا سے پیتورا گھڑ سے اب نیپال سے یا چینہ سے جانا پڑتا ہے تو کہیں کہ کٹھین کام ہی ہے میری بھی ہمت نے اور ہی مائنس ایٹ ڈگری ٹیمپرچر ہے وہاں وہ روڑ دیکھنے کے لئے بھی جانے کی ہمت نہیں ہوتی پر میں آپ کو مانتا ہوں کہ یہ معاملے جرور کٹھین ہیں ہم پورے پریاس کر رہے ہیں اور جہاں تک میرا انبوہ ہے کہ پوزیٹیوٹی سٹرونگ اچھا شکتی اور دیش کے لئے سماج کے لئے اور وکاس کے لئے جنتہ کے پرتی کٹی بددہ تھا اور ٹرانسپرنسی کرپشن پری سسٹم اس کے آدھار پر موڈی جی کے نیتروتوں میں دو جار چودہ سے لے کر آج تک جو جو بات میں نے پبلک لی کہی ہے وہ کون سی پوری نے ہوئی وہ لسٹ لگا کر کوئی بھی مجھے پوچھے میں آپ کی اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ نے جو جو کہا وہ پورا کیا آپ نے جب کہا کہ ہریدوار دو گھنٹے میں جا سکتے ہیں واقعے میں جا سکتے ہیں آپ نے کہا کہ لکھنوں پچار گھنٹے میں جا سکتے ہیں جاتے ہیں لیکن جب یہ اتنی بڑی بڑی سڑکے بناتے ہیں تو اس کے چکریں آپ لوگ کے مکان توڑ دیتے ہیں ڈیمولیشن ہوتا ہے یہ بات جرور ہے کہ اب یہ ہمارے منتری اندلل میں میں میرے سہیوگی ہے ہریانا کے منتری ہے اب وہ بچاروں کی ان کے ساسور کا ہی گھر روڑ میں تھا سونا کے روڑ میں تو میں نے ان کو پھون کر کے کہا کہ میں نے بھی میرے ساسور کا گھر توڑا تھا رامتے کی تو یہ جو سونا کا فلایور بنایا جو جاتے ہم لوگ یہ گھڑگاو سے تو وہ روڑ کو بڑا بنایا ہے وہاں فلایور بنایا ہے تو انہیں کاف چنٹا مت کری انہیں سمجھایا اور سب روڑ ہم نے بڑے کی ہے اگر میں بڑے نہیں کروں گا تو ٹرافک جام ہوگا ٹرافک جام ہوگا تو پردوشن ہوگا اور پردوشن اور ٹرافک جام ہوگی تو جنتہ ترست ہوگی تو جنتہ کو رہت دینے کے لیے جہاں جروری ہوگی تو وہاں تونڈا بڑتا اور میں ایک بات پکا ہوں کہ ایک بار چونے کی ریشہ ڈالو پھر بی جے پی ہو کانگریس ہو کوئی بھی پارٹی ہو چوٹا ہو بڑھاو جات پنت دھرمہ بامدہ لگاو اور ٹڑو میں اس میں کمپرمیز نہیں کرتا پر شکنا بتائی کہ جب سسورجی کا مکان ٹوڑا تھا تو شام کو گھر پہ کھانا ملا تھا کیا نہیں تھوڑا میرے سے گلتی ہوئی میرے پتنی نے کہا کہ مجھے پہرے بول دیتے تو میں ان کو بول دیتی ٹوڑنے کے لیے آپ بینا بتائے ٹوڑ لے تو مجھے بتا دے تو وہ بھی میں کہتی تھی تھوڑی نارا جو ہی تھی پر وہ روڑ پر کیا ہو ایک کانگریس کے ایمیجی تھی راب ٹک میں وہ بڑا یہ تھے کانفیڈن تھے کہ یہ روڑ بنے گئے نہیں تو لوگ بولتے دے کیوں نہیں بنے گا آئے بولے نیتین گھڑکری کیا سسرے کا گھر آئے گا وہ تھوڑی تھوڑے گا میں نے لگ کس کا بھی ہو چونی کی ریشہ ڈالو اور پورا بولڑ جوڑ لگا کہ ایک دن کار ٹوڑ ڈالو سب توڑ دیا نیتین جی واقعی میں روڑ بنے ہیں اچھے بنے ہیں ہائیویز بنے ہیں ٹرافک جیز ہوا ہے لوگوں کا وقت بچ رہا ہے لیکن جیسے تیز روڑ بنتے ہیں ہائیویز بنتے ہیں ایکسیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ روڑ ایکسیڈنٹ ہمارے ہوتے ہیں یہ بات آپ کے بالکل سچ ہے اور میں کھلے دل سے اس بات کو سویکارت ہوں اس میں مجھے کوئی سنکوش نہیں ہے دکھ ہے کہ آٹھ سال میں نو سال میں پورا پریاز کرنے کے بعد میں بھی ہم روڑ ایکسیڈنٹ کو کم نہیں کر سکے اس میں چار کارن ہیں ایک روڑ انجنیرین کا کارن ہے جس میں بلیک سپوٹس ہے ہم نے بھی پچاس ایک ہزار کروڑ ابھی تک کھرچا کی اور لگاتار بلیک سپوٹ ایڈنٹیفائی کر کے کئی انڈرپاس بناو کئی بریز بناو کئی اس کو صدار ہو یہ کوشش کر رہے ہیں دوسرا مددہ جو ہے وہ سوہوہوکروف سے اٹھوویل انجنیرین کا ہے اس میں بھی ہم نے ایکنومک موڈل کو بھی چھے ایئر بیکس مینڈیٹری کرنے کی بات کہی ہے اس میں لگاتار صدار کیا ہے تیسری بات جو ہے کہ کانون کے پرتی سنوان بھی نہیں اور ڈر بھی نہیں مجھے کبھی کبھی اس بات کا دکھ ہوتا ہے اور میں آپ کے سامنے بیکتہ کر رہا ہوں ابھی میں نے پیچھے بھی بیٹ لگانا مینڈیٹری بھی کر دیا ہے اگر بیٹ لگیں گے تو بھی جان بچے گی جیسے لین ڈیسپلین ہے ابھی اس میں ہم لوگ ابیتاب بچن اکشے کمار جی میڈیا کے لوگ سب مدد کر رہے ہیں اور میں بہت کوشش کرنے کے باد میں بھی تین پرسینٹ جی ڈی پی کا نقصان روڈ ایکسین کے کارن ہو رہا ہے پھر بھی اس میں جیسی سپلتا چاہیے مجھ سے نہیں ملی اس بات کا مجھے دوک ہے اور ورلڈ میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ اگر بھارت نمبر ایک پر اگر ہے تو ورلڈ میں اس کے بیس میں اور میں اگر کسی کو پوچھو کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آرٹیو میں جا کے پرکشہ دے کر اپنا ڈرائیوینگ لائسن ملایا تو ہندوستان میں لوگ بڑے براؤسنگ پوچھن میں آتے ہیں امریکہ میں ڈرائیوینگ لائسن لینے کے لئے ایک مہنہ عدیان کرنا پڑتا ہے کتابیں پڑتیے لوگ پرکشہ ہوتی ہے اب میں بھی ایک نئی گھر سے آپ کمپیٹر پر بیٹھ کر ایک پہلے تھیری پرکشہ دوگے اور تھیری پرکشہ میں اترین نہ کرنے کے باد آپ کو وہاں جانا پڑے گا پھر وہ ٹیسٹنگ ڈرائیو پر آپ کو پرکشہ دینی پڑے گی پھر ڈرائیوینگ لائسن ملے گا یہ جو آسانی سے ڈرائیوینگ لائسن گھر بیٹھے مل رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے آپ نے پارلمنٹ ڈرائیوینگ کی جانچ کی آنکھوں کی تو چالیس ٹکے لوگوں کو کٹ ٹریک نکلا ایک مکھے منتری کا ڈرائیویر جو تھا وہ دونوں آنکھوں سے اندہ تھا وہ آواز پہ چلا تھا مجھے مکھے منتری کا نام ہے وہ بھی ہے ایک بھارت سرکار میں منتری تھے میں نام نہیں لوں گا کسی کا انہیں مجھے بتایا میرا ڈرائیویر ایک آنکھوں سے اندہ تھا اور آج پہلی بات آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پہلا کام کریے کہ آپ کے سبھی ڈرائیویر کو پرائیویٹلی چارج کر کے ان کے آنکھوں کی جارج کرائیے میں دعوے کے ساتھ کئے سکتا ہوں پچیس پرسنٹ تیس پرسنٹ کیٹریک مکلیں گے کئی نیکے آنکھوں میں پرابلم ہوگا تو آپ سب لوگ یاد رکھیے کہ پہلے ہم نے ابھی اوہ ٹول ناکے پر اس بار ٹرک ڈرائیویر کو روکتے تھے جو ہمارے پگات نیواران کے لئے جب ابھیان چلتا ہے اور ان کے آکھے جاج کرتے پھر ان کو چشمے پکٹ میں دیتے ہیں مجھے لگتا ہے ان سب باتوں میں لوگوں میں اویرنیس بڑھانا کانون کے پرتی سنمان اور ڈر بڑھانا اور ریڈ سگنالیں تو روکنا چاہیے لینڈ ڈسپلین کا پالن کرنا چاہیے دو کیسے دھپنے دے گے ایک سائرس مستری کا جن کی بڑی دکھت موت ہوئی سارا درگھٹنا میں رشا پانت اتنے بڑے سٹار کرکیٹر ہیں وہ خود ڈرائیو کر رہے تھے تو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو اس کے باد بھی اب میں آپ کو بتاؤ میں سٹوڈنٹ لیڈر تھا میں اپنی بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے یاد آتی ہے تو ہسی آتی ہے تو اس سمیں نا گاڑی رہتی تھی مجھے ایک ویجے سکوٹر آئی تھی اس سمیں تو ایک دوست نے کہا کہ میری سکوٹر جو سکر ویلکشن مجھے پیسا نہیں گاڑی نہیں ہم بہت پرتکل ستی میں کام کر رہے تھے اب کرنا کیا تو میں ایک سکوٹر پہ میں چار لوگ تین لوگوں کو بیٹھا تھا اور چوتے کو بلتا تھا نمبر پلٹ پہ ہاتھ رکھ اور پوری گاڑی لے کے مین روڈ سے دھوڑتے جاتے تھے پولیس والوں کو نمبر نہیں ملتا تھا اب دربا کے با وہ میرے دین اور مرکھتا کو میں یاد کرتا ہوں وہ کیا پاگلپن تھا اور اچھا ہوا کہ ہمارا ایکسینٹ نہیں ہو میرا ایک ایکسینٹ ہوا ہے میں آج کے ہی جوان بچے جیسے سرکس میں وہ پہلے ایک لوہے کا پجرہ ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر سائیکل پہ ایک آدمی دو موٹر سائیکل پہ ادھر سے ادھر گھومتے ہیں تو مجھے لگتا ہے موت کا کواہ تو یہ لڑکے کیا راستے کو موت کا کواہ سمجھتے گیا اور اسی بائک لے کے جو جوتے دیڑھ سو ہوں کے چلے جاتے ہیں ادھر گھستے ادھر گھستے اور اس میں ایکسینٹ ہوتا ہے ان کے مرتی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے ہم نے اس میں سیم جمعیداری اور تھوڑا سا اپنے جیون کی سرکشہ کا روڑ سرکشہ کا اس کا بیچار کر کے مجھے ابھی ام نے اکشے کمار کی فیلم بنائی تھی ایڈوریٹیزمنٹ کی وہ ایسا تھا کی اکشے کمار پولیس آفیسر کے اس میں رہتے ہیں تو اتنے میں ایک رانگ سیڑ گاڑی آتی ہے تو وہ بولتے ہیں نمس کا ہے تو بولتے وہ کیا اچھا اچھا آپ تیلک جی کے ناتو لگتے ہو نہیں میرا ان سے کوئی سمبن نہیں تو بولتے پھر مجھے لگا پھر آپ اس روڑ سے رانگ سیڑ گاڑی آتی ہے لوکمان نے تیلک مار گیا مجھے لگا آپ کا باپ کا مار گیا اسی لیے آپ رانگ سیڑ جا رہے ہیں تو وہ چھوٹی سی فیلم ہے انہوں نے سندیج دیا ہے کہ روڑ یا اپنے گھر کی پروپرٹی نہیں ہے یہ پبلک پروپرٹی ہے جو نیم ہے ونوے آئے تو ونوے کا پالاند کرو اگر یہ ہندوستان کے لوگ اگر اس کا پالاند کریں گے تو رجت جی دنگوں میں جتنے لوگ نہیں مرتے کوویڈ میں جتنے لوگ نہیں مرتے لڑائی میں جتنے لوگ نہیں مرتے اس سے کئی گناہ جادہ دے لاکھ لوگ اس دیش کے ہر سال روڑ ایکسینٹ میں مرتے اور جس کے گھر میں بچارہ لڑکا لڑکی مر جاتے ان کے اوپر کیا آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نشطرپ سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرے پر ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو ایسا کیوں نہیں ہم کرے ہم کیوں نہیں لینڈ ڈیسیپلین کا پالاند کرے سب لوگ یہ تحق کریں گے کہ میں کانون کا پالاند کروں گا میں رانگ سینڈ نہیں جاؤں گا ریڈ سگنل ہوگا تو رکوں گا ہیل میٹ پہنوں گا گاڑی میں بیٹوں گا تو بیلٹ لگاؤں گا موبائل پر بات نہیں کروں گا دیتن جی آپ کا جو درد ہے وہ آپ کے چیرے پر دکھائی جا رہا ہے میں آپ کو یہ بادہ انڈیا ٹی وی کی طرح سے کر سکتا ہوں کہ ہم سے جو بنے گا روز سیفٹی کے لیے لوگ کو تیار کرنے کے لیے وہ کریں گے یہ دیش کے لیے بہت بڑا آپ کا یوگ دان ہوگا آپ جیسا پرباوشالی پترکار جیسا اس کی اتنا ویورشپ ہے اور جب آپ کی بات اب جب کہیں گے تو لوگ نشترپ سے ان کے مند پر پرنام ہوگا اور لوگوں کا مانس بدلے گا اور سماج ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ دیرے دیرے یہ سب باتوں کو اگر اس پرکار کا بیوار کریں گے تو ہم لاکھوں لوگوں کی جان بچا پائیں گے آپ کی عدالت میں اگلا ایسا آپ کی عدالت میں سرفس ٹرانسپورٹ منسٹر نتن گڑکری پر الزام ہے کہ یہ غلط پہمیاں پیدا کرتے ہیں نتن جی آپ نے پچاس لاکھ کروڑ کے پروجیکٹس کیے کانٹریکٹس دیئے کہیں کس نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی آپ کے کام کی سب تعریف کرتے ہیں ویروڈی دل بھی آپ کے کام کی تعریف کرتے ہیں لیکن تو بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے راجنیتی چھوڑ دینی چاہیے پھر لوگ کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ کمنڈر لے کے ہمالے پر چلے جائیں گے یہ اسی لئے کیلاش پرول تک روڈ بندوا رہے ہیں میں نے کہیں نہیں کہا میں راجنیتی چھوڑوں گا میرے دھیان میں آیا ہے جو بات میں آپ کے شما مانگ کر بتاؤں گا آپ تو بہت اچھے پترکار ہیں پر کچھ پترکار ایسے بنے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایسا کچھ تو بھی کر کے دھوم مچا دینے کی بڑے عادت ہے تو ایک پترکار کیا کرتا ہے ایک بار گلت انٹرپیٹیشن کر کے اپنے ویب سیٹ پر ایک نیوز ڈالتا کہ گھڑکری نے کام ہے راجنیتی سے نیوز تو جاؤں گا اور پھر دورن اس کو بول کر نکالنے میں تین چار گھنٹے میں آپ جیسے بڑے لوگ اس کا آدھار لے کے اپنا کارکرم کر کے رات کو تورن چرچا گھڑکری نے کیا کہا ایسا کہا کیا میں نے کہا ہے نہیں تو کیا کہا اور اس لیے بہت بات یہ جیسے راجنیتی میں کریڈیبیلیٹی مینٹین کرنی چھے گودویل کریڈیبیلیٹی اور آنیسٹی is the biggest capital of 21st century ویسے مگر میں نے بولا تو ریکارڈنگ ہے سب جو میں نے بولا نہیں وہ میرے نام کر چپکانا پھر چپکانا کے بعد چار گھنٹے کے بعد نکال لینا اور پھر دوسرے لوگوں نے اس کے اوپر دین بر دکھانا اور پھر رات کو تورن سب کو بولا کر گھڑکری نے کیا کہا یہ کیا ہے لیکن جو راجنیتی میں آپ کے مطر ہیں وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں سنجھے سنگھ آم آمی پارٹی کے نیتا ہیں انہوں نے ویڈیو پوست کیا اس میں گھڑکری جی نے کہا میرا منتری پت گیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایمپریشن دیا کہ جیسے کچھ گھڑڑ ہو رہی ہے منتری جی چھوڑنا چاہتے ہیں میں کنوکشن اوریینٹیڈ پولیٹیشن ہوں میں پروفیشنل پولیٹیشن نہیں ہوں ایمرجنسی کے خلاب جی پرکاش جی کے اندولون کے اوپر میں راجنیتی میں آیا ہوں اور راجنیتی میرا پیشہ نہیں ہے یہ میرا میشن ہے اور راجنیتی سے ساماجک ارثک پریورتن کرنا یہ ادیشت ہے یہ باقی لوگ دیکھو میں آپ کو ایک باز ہتی گے بجار کتے وہ کے ہجار میں کسی کی چندہ نہیں گئے میں جو جو میرے مند میں ہوتا ہے وہ بات میں کہتا ہوں اور کبھی میں نے اگر جو بات میں نے کئی اکھا دے بار گلت کہی ہوگی تو میں پبلکلی کہتا ہوں کہ میرے سے گلتی ہوگی جیسے آپ نے مجھے کہا ایکسیڈن کے بارے میں میں نے خود ہو کر کہا کہ آٹھ سال کام کرنے کے بعد بھی مجھے یش نہیں ملا اس میں میں فیل ہوا ہوں اور مجھے دوک نہیں کہ بات نہیں ہوئی تو نمبرتہ پور وقت بتانا پر میں جو نہیں بولا ہوں جو اب کچھ لوگ کیا ہے میں آپ کو دلاؤں ان کو کئی پہ نجر ہے اور کئی پہ نشانہ کرنا ہے ان کی ہمت نہیں ہے نشانہ لگانے کی ڈرتے ہیں تو میرے نام کے اوپر وہ نشانہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو باقی ہے من کے نام بھی نہیں لیتا یہ جان بجھ کر اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں جب کنویس نہیں کیا جاتا تو کنفیوس کرتے ہیں میں آپ کو بات بلکل صحیح ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے بہانے نشانہ لگا جب بی جے پی نے پارلمنٹری بورٹ سے آپ کو ڈراؤپ کیا تو ان سی پی کا طرف سے بیان آیا انہوں نے کہا کہ نتن گٹکری کے بڑھتے قد سے پریشان ہو کر انہیں ہٹا دیا گیا میں بھارتی جنتہ پیٹے میں اکثر کہتا تھا آج منتری ہوں شاید کل نہیں ہوں گا پھر اس کے اوپر نئی نیوز بن جائے گی میں بڑا نیتہ ہوں کل نہیں رہوں گا ہر جیسے جو جنم ہوتا ہے اس کا مرتب ہوتا ہے میں کوئی امرتو لے کے نہیں آیا ہوں پر میرا سب سے بڑا کوالیفیکیشن کوئی ہے تو میں بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا کارے کرتا ہوں اور راشتری ہے سوہنسوک سنگے کا سوہنسوک یہ میرے پرمننٹ ہی اور اس دیش میں گاؤ گریب مجدور اور کسان اس کے لئے جیوان بر اپنا پری میں کوئی سادو سنیا میں اپنا پریوار اپنا گھر سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر سماج کا اور دیش کا کام کرتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے مجھے بھی ایک نے پوچھا کہ آپ کے جیوان میں کون سا اچھا کام ہوا تو اس کو لگا کہ یہ ہائیوے وہ ہائیوے وہ ٹرنیل میں دو لاکھ کروڑ کی تو ٹرنیل بنا رہا ہوں میں شیپنگ میں گنگا جیل مارگ بنایا میں نے کہا میرے جیوان میں سب سے اچھا کوئی کام ہوا ہے تو ایک کروڑ لوگ آدمی آدمی کو کھچنے کا کام کرتا تھا کبھی خود لے کے جاتا تھا کبھی سائیکل رکھشا سے چلتا تھا میں نے میکنیز ڈیون ای رکھشا دیش میں لائی اور ایک کروڑ لوگ آج کوئی سائیکل رکھشا دیش میں دکھتا نہیں کوئی کندے پہ لگ کے کسی کو ڈھوتا نہیں اگر کوئی سامان لے کے جانا ہے تو الیکٹرک ڈیون دکھتا ہے اور ان سے جو مکتی ملی ہے مانو تا کے آدھار پر یہی میرے جیوان کا سب سے اچھا کام ہوا ایسا میں نے دکھتر رام منور لوہیا جی کہتے تھے لوہیا جی کہتے تھے کہ جس دن یہ پرثہ بند ہوگی وہ بہت بڑی بات ہوگی میں اس رکھشا میں کبھی نہیں بیٹوں گا دین دیال اپادیا جی کہتے تھے یہ مانوی شوشن ہے یہ بند ہونا چاہیے مجھے خوشی ہے کہ اس کا کانون آیا سپریم کورٹ تک لڑائی ہوئی کافی آندولن ہوئے اور آج میکنیز ڈیون ایرکشہ آئی اور ایک مانو تا کے آدھار پر ان گریب لوگوں کا جو شوشن ہو رہا تھا ان کو مکتی ملی تو مجھے اس بات کی خوشی ہے راجنیتی اس کے لئے ہم کرتے ہیں جو گاہو گریب مجدور کسان کا ہے اور یہ جیون کا میشن ہے اور میں بھی کام کرتے کرتے اب کافی دنوں سے کروں اچھا کہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ اس کی چرچہ ہوگی کا کام کرو میں کہتا ہوں پیڑ لگاؤ میں کہتا ہوں بامبو لگاؤ میں کہتا ہوں بائیو ایتھنال پیٹرول ڈیزل کو سماعت کرو گرین ایڈروجن ایتھنال میتھنال بائیو سینجی بائیو ابھی میں کسانوں کے لیے پنجاب حریانہ کے پرنلی سے ڈامبر بنانے کے لیے سکیم لا رہا ہوں اب یہ سب باتیں ہوتے تو لوگ بولتا ہے اس کو راجنیتی نہیں کہ میں اس لیے اسی باتیں کر رہا ہے اب میں کیا بتاؤں تو یہ جو باتے ہیں یہ آؤٹ اوپ باکس ہے لوگوں کو لگتا راجنیتنگ نیتا ہے نے کیا اپنے ویروتوک روز گالی دے رہا ہے اس کے اوپر ٹکا ٹپ نہیں کر رہا ہے تو دوسری کی پوچھنے کے لپڑے میں مت پڑو اپنی بڑی کرو اپنا کام کرو جنتا کی سیوہ کرو اور جنتا کا وشوات سمپادن کرو جات پنت دھرما باشا سیکھ سوار پارٹی کے اوپر اوٹ کر دیش کے لیے کام کرو یہی ہم کو سکھا ہے وہی کام کر رہے ہیں آپ کی جو بے باکی ہے نا اس کی ویسے چرچہ ہوتے ہیں کوئی کانٹریکٹر ٹھیک کام نہیں کرے گا آپ اس کو کہیں گے تو یہ بلڈوزر کے نیچے دے دوں گا اتنا بھی نے بہت کچھ کہتا ہوں اور سب آپ کو بول بھی نہیں سکتا اور سب آپ ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے پر میں بڑے بڑے لوگ دیش کے جن کے نام سن کر حیران ہوں گے وہ میرے سے گالیا کھا کے گئے اس کا کاراڑ میں روڑ کے کاموں میں کوئی گڑڑی پسند نہیں کرتا اور میں ایسے بہت اپنے انجینئرز کو پروٹیک کرتا ہوں پر مجھے کوالیٹی خراب ہونے کے بعد تو میرا گھسہ ہوتا ہے اور یہ بات جرور ہے کہ ایک بڑے ادھیکاری کو میں نے کہا تھا کہ تین بار میٹنگ میں آیا ہوں یہ کوئی انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے کہ میرے ہاں یہ اتنا کلیر کر کے اگلے بار آنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پانچ میں مجھلے پہ بیٹھتا ہوں اگلے بار جینے سے نہیں جاؤ گے تو اس کے پیچھے میری بھاونا یہی تھی کہ کام ہونا چاہیے آپ نے یوگی آدھتنات کو بھی بدھائی دی ان کے بلڈوزر کے لیے آپ نے کہا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ جو راکشہ سی پرفرتی کے لوگ ہیں ان کا دیکھئے ہمارے گرنتوں میں کہا ہے کہ جو سجن ہے دوربل ہے انات ہے وشیسٹوپس میں ہماری ماں بہنیں ہیں گریب ہے شوشیت ہے پیڑیت ہے ان کی ہم نے سرکشہ کرنی جائے یہ ٹھیک نہیں کوئی بھی اٹھتا کسی کو مار دیتا گنڈا گردی کرتا بلیک مارکٹ کرتا جمین پہ کبجہ کرتا ہے یہ اچھی بات نہیں یہ کانون کا راج ہے اور اس لئے میں نے اس دن کہا تھا کہ بھگوط گیتہ میں بھی کہا ہے کہ ایسا جب دورپدی کے اوپر انیہ ہوا مہابارت کا اتیاس ہمارے سامنے ہے تب بھگوان نے کہا ہے کہ جب جب پاپ بڑھتا ہے انیہ بڑھتا ہے تب تب میں آوتار لیتا ہوں پریترانہ یا سادو نام کانون اور ویبستہ مجبوط ہونی چاہیے چاہے بیکتی کتنا بھی بڑا ہو وہ کانون سے بڑا نہیں ہے اور یہ جو گریبوں کی جگہ پر کبجے کرنا جمین کو ہڑپ لینا بلیک مارکٹ کرنا سرکاری یوجنوں کا بلشتہ چار کرنا ماں بہنوں کے ساتھ ایک پرکار کی بچسلکی کرنا نیرپراد لوگوں کو مردر کر دینا اور میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ایسی جو پروتی لوگوں میں ہے ان کے پرتی کٹھور ہے وہ کون سے جات پنت دھرم باشا کے یہ سوال نہیں ان کے ساتھ کٹھور کاروی کرنے چاہے اور یوگی جی نے جو کی اس بات کے لئے میں نے ان کو بتائی دی ہم نے سنایا ہے کہ آپ کو کھانے کا بہت شوق ہے اور آپ ناگپور کی گلیوں میں چاٹ پکاری کھاتے ہیں کیا یہ سچ ہے سب سچ باتیں بتانا بھی اچیت نہیں ہے اور نہیں بتا ہے تو جھوڑ بولا ایسا ہوگا دیکھو میں کھانے کا شوقین ہوں سنگیت کا شوقین ہوں میں گزل سنتا ہوں گانے سنتا ہوں اب ہوای جاہج میں بیٹھتا ہوں تو اکسر گانے سنتا ہوں ابھی میں نے رجی کو کھای ویر زھرا کے جو مدن موہن کا سنگیت ہے رتا مانگیشکر اور گانے تھے بہت اچھے آشیکی کی گانے سنتا ہوں گزل سنتا ہوں موکیش موکیش میرے بہت پسند ہے ان کے گانے لگاتا اور سنتے رہتا ہوں اور گھلامل ہی پسند ہے ان کی گزل سنتے رہتا ہوں دیکھو میں کھاتا پیتا ہوں سنگیت سنتا ہوں آنند سے رہتا ہوں جو دل میں آتا ہے وہ بولتا ہوں جو پٹتا ہے وہ کرتا ہوں جو نہیں کرنا ہے وہ نہیں بول دیتا ہوں جو کرتا ہوں وہ ہاں کہتا ہوں تو کرتا ہوں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تو میں کھانے کا شوکر ہوں اور میرا میرے گھر میں بھی چار پرکار کے شیف ہے اور آج کل کوویڈ میں میں بھی سکھاؤں اور دوسری بات مجھے کھانا پھوٹ پات پر کا اچھا لگتا ہے پر پرابلے میں ہے کہ میں جھڑ پلس میں ہوں میرے ساتھ ساٹھ ستر پولیس والے چلتے ہیں تو پھر سر دلی کا بھی سٹریٹ پھوڈ اچھا دلی کا سٹریٹ پھوڈ اچھا نہیں ہے جو سٹریٹ پھوڈ اچھا ہے وہ ممبئی کا ہی ہے آپ کی عدالت میں اگلا اجزہ آپ کی عدالت میں سرفس ٹرانسپورٹ مینسٹر نتن گڑکری پر آروپ ہے کہ یہ ویرودھی دلوں کے چہتے ہیں ویرودھی دلوں کے چہتے ہیں ویرودھی دلوں کے چہتے ہیں یہ بہت سال سے میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں ویرودھی دل کے جو نیتائیں حسرت بری نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہم تو کچھ کر نہیں پائے یہ کرے گا اب کس نے مجھے کہا کہ راہل گاندے یہ سوچتے ہوں گے کہ میں جانتا ہوں تو غیر ہے لیکن کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے دیکھئے ایک بات بہت صاف ہے کہ میں ویچارہ دھشتی سدھانت نشتہ راجنیتی کا کارے کرتا ہوں اور بھارتی جانتا پارٹی اور سنگ ویدیارتی پریشت اور اس لئے میں اپنے ویچاروں پر اپنے سنگتن پر دھوڑ ہوں پر ہمیں جو سکھا گیا ہے کہ جو کانونی کام ہے وہ سب کا ہونا چاہے میں مانتری بھارتی جانتا پارٹی کا نہیں ہوں دیش کا ہوں اور دیش کی جانتا کوئی بھی پارٹی کی ہو کسی بھی جات پنت درمباشا کی ہو جو کانونی کام ہے وہ سب کو کرنا چاہے یہی سانسکار ہمارے پر ہوا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ایم پی میرے پاس آتا ہے میں راشتری ہے مہامارگا کام ہوں سمجھو ایک بی جے پی کا مانتری اس کا روڈ بناوں اور بعد میں کانگریس کا ایم پی اس کا نہیں بناوں تو روڈ میں کھنڈی تو جائے گا مجھے تو سب کام کرنے ہیں تو میں جتنے بھی اپوشن کے آتے جو کانونی کام ہوتے کرنے لگا وہ سب کے کرتا ہوں یہ میرا پہلے سے صبح ہے مجھے بڑا اشتر لگا کہ ایک دن ہمارے پچھلے دیوشن میں چرچہ ہوئی میرے ڈیپارٹمنٹ پر اور سیونٹی فائیو میمبر اپ پارلیمنٹ بولے اس دن میں ناکپور چلا گیا تھا تو میں نے راجمنتری جی کو آپ جواب دے دوں چرچہ دو دن چل رہی تھی سوہ مجھے بارہ بجے سپیکر صاحب کا برلا جی کا فون ہے انہوں نے کہا نتین جی آپ سبہ گروہ میں نہیں ہے میں نے کہا تھوڑا ناکپور کاری کو واپس آگیا بولے نتین جی ہر ویکتی آپ کے پرتی آپ نہیں اچھا نہیں لگا مجھے لگتا آپ نے آنا چاہیے میں نے کہا آپ نے کہا ہے میں تھوڑا پلین پکڑ کے آتا ہوں میں تھوڑا تین پیار بجے آیا اور میں بھی پھر بیٹ گیا اور مجھے آشر لگا کہ جو ہمارے گھور بیرو دی ہے اور سبھی پارٹی کے لوگ ہنڈر پرسنٹ پچتر ایمپیز نے ہر جب آدمی اٹھا تھا پہلے میرا عبیندن کرتا تھا مجھے شبیچہ دیتا تھا دھنیواد دیتا تھا اور بہر بولتا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ میں اپنی پارٹی پکی ہے میری بیچار پکی ہے اور میرے پارٹی اور میرے بیچاروں سے آپ کے مطبید بھی ہے پر مجھے بہت خوشی اس کے بہوجود بھی آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا اور مجھے دھنیواد دیئے میں آپ کا آباری ہوں لوگتانترہ میں اٹل بیہاری باشپی اکسر کہتے تھے کہ مطبید ہونے چاہیے پرمنبیت نہیں ہونے چاہیے ہم ایک دوسرے کے ویرود ہی ہے دشمن نہیں ہے اور موڈی جی نے بھی ہم کو یہی کہا کہ سب کا ساتھ سب کا پریاس اور سب کا وکاس تو مجھے لگتا ہے اسی بھاو پر کام کرنے کی راہول جی آپ کے کام کی تعریف نہیں کر رہے تھے وہ دن بھر موڈی جی کو کوشتے ہیں ترہ ترہ کے بات ان کے بارے میں کہتے ہیں بی جی پی خلاف زہر اگلتے ہیں آر ایسس کے خلاف زہر اگلتے ہیں لیکن آپ کے بارے میں کہتے ہیں نیتن گھٹکری اکیلے ایسے منسٹر ہیں جو دل سے بولتے ہیں اور سچ بولتے ہیں میری پارٹی میرے سدھانت یہ میرے لئے سروے پری ہے اور باقی جو پہلا آپ نے چلا تھا مونگیری لال کے حسین سپنے تو راجنیتی میں کچھ لوگوں کے یہ سپنے ہو سکتے ہیں پر جہاں تک بات ہے موڈی جی کے نیتروتوں میں ہماری پارٹی اور سرکار راشتہ کے پونر نرمان کے لئے کام کر رہی ہیں اور پوری طرح ہم ایمانداری سے وہ کام کر رہے ہیں جو لوگ اگر ایسا سوچتے ہوں گے تو گلت سوچ رہے ہیں پارٹی سدھانت اور موڈی جی کے نیتروتوں اس کے اوپر ہی ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کسی کے مند میں سمشے ہونے کا کوئی کارنی نہیں ہے لیکن ان کی تو شکایت یہ ہے کہ ان کو بولنے نہیں دیا جاتا کہ ان کی سدھانتہ کوئی بی جی پی نے سماپتہ نہیں کی کوئی موڈی جی نے سماپتہ نہیں کی ان کی سدھانتہ سماپتہ کی کورٹ نے تو اس کے لئے ہم کو دوش دینا برابر نہیں ہوگا باقی راجنیتی ہے میں بھی بپکش کا نیتا تھا میں جب پارٹی کا عددیکش تھا تو ہم دو دو تین تین مہینے سواگرو نہیں چلتا تھا وہاں بیٹھنے کے بعد ویسے ہی بھیو کرتے لوگ اب یہ راجنیتی چلتے رہتی ہے پر ایک بات جرور ہے ہماری اٹل جی نے کئی بھی بات تھی کہ پارٹی آئے گی چلی جائے گی ویتی آئیں گے چلے جائیں گے پردھان منتری آئیں گے بدل جائیں گے پردیش یہی رہے گا یہ دیش چاہے کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی نیتا ہو کوئی بھی سرکار ہو اس دیش کی جنتہ سارو بھوم ہے لوکتنتر سارو بھوم ہے اور دیش کی پرگتی ہونی چاہیے دیش آگے جانا چاہیے یہی ہمیں سکھا ہے اور اسی کے آدھار پرمکہ ہے لیکن دیکھیں آج کال حالت یہ ہے کہ راہو جی نے تو پوری دنیا سے شکایتی لندن میں جا کر کہ دیکھیں ہمارے ہاں لوگتنت کا گلہ گھوٹ دیا گیا ہے ہمارے ہاں لوگ کو بولنے کی آزادی نہیں ہے مجھے بولنے کے لئے یہاں آنا پڑتا ہے دیکھیں ایک بات جروری ہے کہ دیش میں جو کچھ دیش میں راجنیتی میں باقی باتیں بولنی ہے وہ دیش میں ہی بولنی چاہیے دیش کے باہر جا کر نہیں بولنی چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں اندیراجی کا ادھارڑ ہے اندیراجی کو وشیش روپ سے جب شاہ کمیشن وغیرے سب لگا تھا اور امرجنسی کے پاس جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تھی تب اندیراجی لندن میں گئی تھی اور جب وہاں کے پترکار نے ان کے ساتھ جو ہو رہا سب کچھ باتے کی تو ان نے کہا جو جو میرے پرشنے اور دیش میں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا اس کی بات میں دیش کے باہر چرچہ نہیں کروں گی اس کی چرچہ میں دیش میں کروں گی مجھے تر راہور جی نے اندیراجی سے کم سے کم یہ بات جرور سکھنی چاہیے اب تو ان کو لگ رہا ہے کہ جرمنی نے سپورٹ کر دیا امریکہ نے کہاں اس طرف دیکھ رہے ہیں اور دیگویجے سنگھ نے تو ان کے پارٹی کے بڑھے دیتا ہے سوگت کیا جرمنی کہاں بڑھا اچھا کیا آپ نے دیکھو دیش کی بات دیش میں ہونی چاہیے دیش کے بارے میں جو بھی ان کا من مٹاو ہے ان کے من کی چنتہ ہے ان کی متبھننتہ ہے ان کی راجنیتی ہے جو بھی کچھ ہے ان کا گصہ بھی ہو سکتا ہے ان کو کہنے کا عدھکار ہے فریڈم آف سپیچ ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ضرور بولے ٹکا ٹپ نہیں کرنا ہے کریں پر دیش کی بات دیش میں ہی کرنی چاہیے دیش کے باہر جا کر دیش کے بارے میں دیش کی اپرتشتہ ہو اپمان ہو ایسا کسی بیتی نے کوئی کرنا نہیں چاہیے یہی بات تو لوگوں کی اپکشہ بھی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے یہ اچید بھی ہے اور یوگ بھی ہے اب ان کی شکایتیں تو وہ بھی کرتے ہیں اور آج کل پریانکا جی بھی ان کے بہن بھی کرنے لگی ہیں وہ کہتے ہیں یہ بی جے پی والے میرے بھائی کو پپو کہتے ہیں اس کی ڈگری بھی چیک نہیں کی ڈگری دیکھ لیتے ہیں تب کوئی پپو نہ کہتا دیکھو کون کیا کہ رہا ہے اور کون کیا بول رہا ہے یہ دنیا میں چلتے رہنا چاہیے دیکھو جس کی فلم چلتی اسی ہیرو کی بھی چرچہ ہوتی ہے اور ہیروین کی چرچہ ہوتی ہے جو فلم پلائپ ہو جاتی ہے مودی جی دیش کے پردان منتری ہے راہول گندی بھی پکشکین نیتا ہے تو چرچہ ہوتی رہیں گی اور اگر چرچہ نہیں ہوں گے تو آپ جیسے لوگ دین پر اور کیا دکھائے گے دین پر آپ کے لیے بھی جب تک چرچہ نہیں ہوگی جھگڑے نہیں ہوں گے ویوات نہیں ہوں گے تو آپ کی عدالت کیسے آگے جائیں گے مکرمے کیسے لگیں گے پر آپ کا بہت شالنتہ سے چرچہ ہوتی ہے جو لوگوں کا پربودن کرتی ہے اب راجنیتی میں 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 نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہے ہمارے میں مطبئننتہ ہو سکتی ہے اس کی مریادہ کا پالند کر کے لوگسوا میں ہونا چاہیے پر کبھی کبھی ابھی ہمارے سپیکر صاحب کے سامنے آ کر ایسے کاغد اٹھا ہے پھک دی اس کے ہنگ پر یہ اچھا نہیں لگتا مجھے اٹل جی نے ایک بار کہا تھا مہاراشتہ میں آئے تھے کہ ویروت پرگٹ کرنے کا یہ مارگ نہیں ہے ہم شالنتہ کے ساتھ سہستہ کے ساتھ بھی پرکر ویروت ویکت کر سکتے ہیں پر مریادہ کا پالند کرنا چاہیے مجھے لگتا سانسدیہ لوگتنطر ہمارے لئے ہماری آستہ ہے ہماری شردہ ہے سپیکر ہماری ایک سسٹم ہے جس کا ہم نے سنمان کرنا چاہیے اور اس لئے نتیجی ان کی پارٹی کے نیتا یہ کہتے ہیں کہ جو نہرو گاندی پریوار ہے راہول گاندی سونیا گاندی پرنکہ ان کے لئے الگ قانون ہونا چاہیے میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں یہ ریکارڈ پر انہوں نے کہا پرموتی باری نہیں ہے جب کانگریس کی سرکار تھی اور جب یوپی اے کی سرکار تھی تب امید شاہ کے ساتھ کیا کیا جب ان کی سرکار تھی تب جھوٹے الجام مودی جی کو پر کیوں لگائے گئے امید شاہ جی کو یہ کیوں پوچھا گیا کہ آپ کو آپ بتاؤ مافی کا ساکشدار بنو مودی جی کا نام بتاؤ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے یہ کونسی راجنیتی ہے اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ سب لوگ مل کر وچاروں کے آدھار پر راجنیتی کریں راجنیتی میں اور لوکتنطر میں گناتمک بدل کریں مطبید ہو سکتے مطبینتہ ہو سکتے پارٹیاں الگ ہو سکتے جینڈے الگ ہو سکتے نیتہ الگ ہو سکتے پر اس دیش کا وکاس گریب آدمی کا وکاس اور سانسدیے لوکتنطر لوکتنطر ہماری آستہ ہے پارلیمنٹ ہمارے مندیر ہے وہاں کی گریما کو بھی قائم رکھنا ہم سب کا کام ہے مجھے لگتا ہے اس کا بھی وچار ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ لوکتنطر کو یہ ششوی کریں اور سامانے جنتہ جب دیکھتی ہے ٹی وی پر اور جس پرکار کا ماحول تیار ہوتا ہے تو لوگوں کا لوکتنطر پر بھی نہیں سسٹم کا وشواس کم ہوتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے پوری دنیا میں نیتین جی نیویورک ٹائمز جیسے اخبار وہ کیا لکھتے ہیں کہ موڈی بہت پاپولر ہے بہت پاورٹ ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے اب وہ جوڈی شری کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری سرکار نے اور ہماری پردھان منتری دینے وہاں سمیں جوڈی شری کا سنمان کرتے ہیں میڈیا کا سنمان کرتے ہیں لوگتنطر کا سنمان کرتے ہیں اور جب پہلی بار پارلیمنٹ میں آئے تو مجھے یاد ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا انہوں نے نیچے جھک کر پارلیمنٹ میں نمسکار کیا اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا کہنا ان کے ساتھ انہائے کارک ہوگا اور میں تو بھگت بھگی ہوں میں بی جی پی کا ادھیکشتہ میرے اوپر جھوٹے آروپ لگایا ہے میڈیا میں چلایا ہے اور بعد میں سب انکوائری ہوئی کانگریس کے کارکال میں اور مجھے یو پی کی سرکارتی تب ہی سرٹیفیکٹ دیا ہے کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی سممن نہیں تھا تو کبھی نہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ جھوٹی باتوں کے کارن جو سبیکتی پر انیہ ہوتا ہے پریوار پر بھی انیہ ہوتا ہے پارٹی پر بھی انیہ ہوتا ہے ہم نے کوئی بھی جاج جو ہے کسی کے اوپر الجام لگانے کے پہلے ویریفائی کرنا چاہیے کہ جیر والد نے آپ سے معافی مانگی تھی دیکھیں بہت سی بار ایسے کوئی لگ جاتی ہے باتیں وہ گلت فیمی میں ہو جاتی ہے کیونکہ راج نیتی میں ایسے بھی لوگ ہوتے کہ ایک دوسری کے خلاف جھوٹا کاغت پہنچاتے رہتے ہیں ہمارا کام ہے کہ کسی نے کوئی بھی کاغت دے کے ویریفائی کرنے چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑا ہیلدی باتاورن بنا ہے ہماری پارٹی ہمارے پردان منتری ہم پوری یہ لوکتندر چار پیرو پر کھڑا ہے ایک جوڈیشری ہے دوسری ایگزیگوٹی وینگ ہے تیسری میڈیا ہے اور چوتھی ہماری وشیش رفت سے نیائی پالی کا ہے تو یہ جو میڈیا نیائی پالی کا ایگزیگوٹی وینگ لیسٹیٹی وینگ یہ چاروں پر جو ہمارا لوگتندر کھڑا ہے وہ لوگتندر کا سنماند رکھنا اور یہ ورلڈ کی ہم سب سے بڑی ڈیموکرسی ہے مدر آف ڈیموکرسی کہا جا رہا ہے سوال نہیں اٹھا سکتے اس لئے کوٹ انہیں سزا نہیں دے سکتا دیکھو لوگتندر میں وقتی کتنا بھی بڑا ہو کتنا بھی بڑا ہو کانون کے سامنے سب سمان ہے اگر میں میں بھی جب کوٹ میں جاتا ہوں کسی کے اوپر کیس کیا کچھ کیا تو مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی وقتی کو کانون کے سامنے جو جج بیٹھتا ہے جیسے آج میں یہاں بنا ہوں وہاں سنگمانی جج سب بیٹھے ہیں اور اس کا مقدمہ چلنے کے بعد ان کا فشلہ انتیم ہوگا اور اس کو سنگمان کرنا یہی لوگتندر ہے اور اس لئے مجھے لگتا ہے آپ کو صلاح دیں گے راہول گاندی کو نہیں ابھی تک مانگی نہیں انہوں نے میں جہاں تک ہوں میں سب کو یہی کہوں گا سب پارٹیاں سب نیتا مل کر ہم لوگتندر کا گریمہ بڑھا ہے دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں مافی نہیں مانگوں گا میرا سرنیم ساورکر نہیں ہے وہ ویر ساورکر کو مافی ویر کہتے ہیں دیکھیں مجھے اس بات کا بہت دھوک ہے کہ ویر ساورکر کو میں نے پڑھا ہے میں ان کے پریوار کی قربانی کو جانتا ہوں ان کی ماجی جنمٹیپ کر کے کتاب ہے اس کا ہندی سنسکرن نکلا ہے وہ پڑھتے بڑھتے میں رو رہا تھا اس دیش کے لئے جتنا تیاگ بلیدان ساورکر جی نے کیا ہے اتنا کسی نے کیا بھائی پریوار پورے ان کے گھر کا پریوار برباد ہو گئے اس دیش کے لئے ان کا ساہت تھی ان کی قویتہ ہے ان کی قویتہ ہے لطا منگشکر رودینات منگشکر آشاء وہ اس نے گائی ہوئی ہے وہ زیادہ تر مراتھی میں ہے دیکھو ساورکر جی کے بڑھپن کے بارے میں ان کے ویچاروں کے بارے میں مطبینتہ ہو سکتی ہے پر ساورکر جی کے بارے میں ایسا کہنا بہت ہی غلط ہے اور اس سے بہت تھیج پہنچی ہے اور اس بار 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 ساورکر جی کا ایسا اللے کرنا مجھے لگتا یہ بہت انیعکارک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں ان کی بات کہے نا وہ وہ ان کو اگر ساورکر جی کے ویچاروں کے بارے میں ان کے مند میں کچھ مطبینتہ ہوگی میں سمجھ سکتا ہوں گاندھی جی کے ایک ویچار دارہ تھی ساورکر جی کے ایک ویچار دارہ تھی راکٹر رامان رلویا جی نے ایک ویچار دارہ رکھی پھر کوئی سامنے وادی تھے ان کی اپنی ایک ویچار دارہ تھی ہم اپنے اپنے ویچاروں کے پرتی وہ ایماندار تھے میں ایک بار اکسر کہتا ہوں مطبینتہ ہمارے دیش میں رہتی اس میں اچنی ہے پر مطب شنیتہ ویچار شنیتہ یہ ہماری سمجھ سے ہے نائیدر رائٹیس نور لیپٹیس وی ار نون اپورچنیسٹ گنگا گئے گنگا دا سیمونہ گئے یہ نہیں جو ہمارے ویچاروں کے پرتی جو بھی ویچار ہیں بھلے اس کو ماننیتہ ہے نہیں ہے اس ویچاروں پر ایمانداری سے شردہ رکھ کر کام کرنا اور اس کے ساتھ کٹی بدتہ رکھنا یہ بہت آوازشت ہے آپ کی عدالت میں اگلا اجزام آپ کی عدالت میں سرفس ٹرانسپورٹ منسٹر نتین گڑکری پر الزام ہے کہ ان کی سرکار نے ویرودھی دلوں کو اکٹھا کر دیا نتین جی اب چناو آنے والے اس بات کی بڑی چرچہ ہے کہ ایڈی کی وجہ سے چودہ پارٹیاں کٹھی ہو کر سپریم کورٹ چلی گئیں کہ یہ سرکار تو ہم سب کو پھسا رہے ہیں سارے ویرودھی دلوں کو جیل میں پھیج رہے ہیں ایڈی انکم ٹیک سی بی آئے جو کانون ہے ان کے ادھیکارے اس کے اوپر اپنا کام کر دیا ہے ان کو سرکار سے کوئی انسٹرکشن نہیں ملتے یہ کیا ہوا ہے کہ اپوزیشن پارٹی میں ایسا ہے وہ ایک کاوت تھی مرتا کیا نہیں کرتا موڈی جی کے نیتروتوں میں لگاتا رہا ہم گلت ہیں اور جو جو گاتے ہوئی اس میں سے اگر گڑھڑیا باہر نکل رہی ہے تو سوابہ ایک روپ سے سچے یہ کہ گڑھڑ ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں تقرار کرنا گلت بات ہے اب سنجے راؤتھ مہاراست کے نیتہ ہیں آپ جانتے ہوں کہ اچھی طرح سے انہوں نے کہا کہ جیسے طالبان اور القیدہ ہتھیار اٹھاتے ہیں ویسے ہی موڈی سرکار نے ویرودیوں کے خلاف ای ڈی اور سی بی آئی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے قانون اپنا کام کرتے رہتا ہے سرکار تے طرف سے کوئی دواؤ نہیں کوئی استقشپ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے یہ عروب بھی بنیاد ہے اور شکایت یہ ہے کہ جو بی جے پی میں چلا جاتا ہے اس کے اوپر نظام غائب ہو جاتے ہیں یہ راج نیتی نیتہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ راج نیتی میں جب ویرودی پارٹی میں بیٹھتے ہیں تو عروب پرتیاروپ کرتے رہتے ہیں وہ عادت ہی ہوتی رہتی ہیں ممتہ بیندر جی دھرنے پر بیٹھی تھی ایک مشین انہوں نے لگائی تھی انہوں نے کہا یہ بی جے پی واشنگ مشین ہے ایک طرف کالا کارو ڈالتے تھے دوسرے سفید کپڑا نکلتا تھا ایک بات ایسی ہے کہ راج نیتی میں راج نیتی پرچار کرنے کے لیے ایک بار کسی کو اپنی بات کو کنوینس کرو نہیں تو کنفیوز کرو اور جب کنوینس کرنے کی شمطہ ختم ہوتی ہے تو کنفیوز کرنے کی پرکریہ شروع ہوتی ہے تو یہ بہت سے باتیں اس میں سے ہی ہیں پولیٹیکل فرسٹیشن لگاتار ہار ہم جیت نہیں پا رہے ہیں اس کے کارن پھر یہ بیبونیات باتیوں کا پرچار ہوتا ہے اب سب سے زیادہ شکایت ہے ارون کے جریوال کو وہ کہتے ہیں میرے دو شاندار کٹر ایماندار منتریوں کو جیل میں ڈال دیا کورٹ میں کیس ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا جب میٹر سب جوڑیس ہے تو میں ٹپن ہی نہیں کروں گا پر جب کوئی ہوتا ہے گڑ بڑ تو ہی کاروئی ہوتی ہے لیکن ان کا ایک طریقہ ہے وہ پہلے تیرہ اپیسوڈ میں تو موڈی جی کی بارے میں کشنی کہتے اگر تیرہ اپیسوڈ میں پوری طرح سے اٹیک کرتے ہیں وقت کے ساتھ بدلتے ہیں دیکھیں انہوں نے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے ان کا عدھکار ہے پر ایک بات جرور ہے کہ جو بار بار میں بات کہہ رہا ہوں جس کا مجھے دھوک ہوتا ہے کہ پردھان منتری کوئی پارٹی کا نہیں ہوتا پردھان منتری دیش کا ہوتا ہے اور اس لیے پردھان منتری کے اوپر آروپ کرتے سمیں بولتے سمیں شالینتا سنمان ویویک اس کا بھی پریچے دینا چاہیے آخر ہم لوگ اس پردھان منتری کا آدھر سنمان عجت اگر ہم دیش کے لوگ نہیں کریں گے تو دنیا میں وہ کیسے لوگ ان کو سنمان کریں گے اس لیے ان کے بارے میں بولتے سمیں مشیش رپ سے مجھے لگتا ہے کہ پردھان منتری دیش کا سنمان ہے یہ بات دھیان میں رکھ کر ہی بولنا چاہیے دیتن جی آپ نے ڈیفیمیشن کیا تھا کیجریوال نے معافی مانگی عرون جیٹلی نے ڈیفیمیشن کیا تھا ان سے بھی انہوں نے معافی مانگی اب انہوں نے نیا طریقہ نکال آئے وہ ویدھان سبا کے اندر بولتے ہیں تاکہ وہاں کیس ویدھان سبا میں کینا نرین موڈی انپڑ ہیں نرین موڈی چور ہیں برشت ہیں تاکہ کوئی کیس بھی نہیں کر سکتا اب وہ کیا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اس کے ایکسپرٹائز میں ہیں میرا آپ سے سجاؤ ہے کہ ان کو آپ کی عدالت میں بلائیے اور ان سے اس بات تھی چرچا کریے کیونکہ میں ان کے بیہاب سے کیا بول سکتا ہوں ایک مہنے بعد ان کو پہنچائیے دیکھیں ان کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے کسی نے مجھے واتس ایپ میسیج بھیجا انہوں نے کہا کہ دنیا میں تین کام سب سے مشکل ہیں ہاتھی کو گود میں اٹھانا چیٹی کو نہلانا اور کیجریوال کو سمجھانا اب میں اس کے اوپر کیا کومنٹس کروں آخر ایسا ہے کہ راج نیتی میں کبھی ان کے آج کل ملاقات تو نہیں ہوتی پر آپ کی بات جو آپ نے کہی ہے اگر موقع ملا تو میں بھی سمجھانے کا پرہاس کروں نیتی جی آپ نے سارے سوالوں کے جواب بے باقی سے دیا کچھ تعلق کی کوشش نہیں کی ایک بریک کے رکھنے ہو بریک کے بعد سننیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج سنیل چاوکے کا فین ویلکم بیک آج ہم نے مقدمہ چلایا بھارت سرکار کے سرفیس ٹرانسپورٹ منسٹر نیتین گھٹکری سے نیتین جی سے ہم نے پوچھا ان کی روڈز کے بارے میں روڈز پر ہنوالے ایکسیڈنٹس کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا دیش کی رانیتی کے بارے میں راہل گاندی اور کیجریوال کے اضامات کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے دالت میں آج کی جج لوکمت کے ایسوسیٹ ایڈیٹر سندیل چاوکے کے فیصلے کا نیتین گھٹکری جی آپ موڈی سرکار کے ٹاپ پرفارمنگ منتری ہو اور آپ نے آپ کے کام کے بدولت دیش کے ہر راج میں لوگ پر یعطا حاصل کی ہے آپ کی عدالت میں آج نیتین جی نے رجل جی کے سارے سوالوں کی بیباکی سے جواب دیا اور یہ عدالت آپ کو بائجت بری کرتا ہے اس امیت کے ساتھ یقین کے ساتھ نیتین گھٹکری نے آج جو وعدہ کیا ہے کہ وہ اسی طرح سے جنتا کی سیوہ کرتے رہیں گے رادنیتی کے مادیم سے اور ان مادموں سے ہم آج کا مقدمہ یہیں ختم کرتے ہیں اگلے سبتہ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے نمستہ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر